پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تیسرے روز بھی ہنگامہ اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کیا نعرے لگائے سپیکر نے کہا آٹھویں بار کہہ رہا ہوں اپنی نشستوں پر بیٹھیں ورنہ رولز کے مطابق کا روائی کروں گا حکومتی ارکان نے مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے لگائے تحریک انصاف اور تاپی کے ارکان متحد ہیں پنجاب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہوگی عمران خان اور پرویز راہی کے درمیان ملاقات میں گفتگو عمران خان نے کہا وفا کی حکومت انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پرویز راہی بولے شعباز شریف ورانہ سناولہ کی ہر سازش ناکام ہوگی ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں وزیرعالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا انہیں قابل قبول وقت ملنا چاہیے پرویز الہی برطرفی کیس میں لاہور ہائی کوٹ کے بڑے ریمارکس کہا وزیرعالہ کے پاس چوبیس گھنٹے ایک سو چھاسی ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے جس سے ثابت عزیز نے کہا بتا دیں کب اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں ہم آرڈر کر دیتے ہیں معاملہ عدالت نے نہیں ممبران نے حل کرنا ہے عدالت نے مزید کہا یہ نہیں ہو سکتا گورنر کو پتا چلے پندرہ ارکان عمرے پر گئے ہیں تو اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں سمات کل تک ملتوی سا جو ہے وہ پنجاب کے ایم پی ایس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو جو سندھ کے عوام ہیں ان کو چاہیے اعتصاب کریں زرداری اور بلاول کا گھراو کریں کہ زرداری سندھ کا پیسہ یہاں پہ کیوں لگا رہے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ ہو رہا ہے کراچی میں ہیدر آباد میں ہمارے ایک سو اٹھاسی نمبر پورے ہیں عدالت نے کہا اعتماد کا ووٹ لیں تو حکم مانیں گے بواد چودری کہتے ہیں سندھ کا پیسہ پنجاب کے ایم پی ایس کی خرید و فروخت پر خرچ ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی نون لیگ کی حالت پتلی ہے انہیں امیدوار نہیں مل رہے مریم کیمپ اور حمزہ کیمپ کی لڑائی جاری ہے بیس لوگوں نے عمران خان کو دھوکا دیا ان کی سیاست ختم ہو گئے پنجاب حکومت لے کر ہی اسلام آباد جاؤں گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کی ایک اور بڑک کہا صوبے میں اس وقت اقلیتی حکومت ہے ان کے پاس ایک سو چھاسی ارکان نہیں پرویز الہی کے چھے سے سات بندے بیرون ملک ہیں عدالتی فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے عمران خان کو پاٹی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست لاہور ہائی کوٹ کی فل بینچ بنانے کی سپارش جسٹریس جباد حسن نے کیس مزید سماعت کے لیے چیپ جسٹریس کو بھجوا دیا ایڈیشنل اٹاری جنرل کے اعتراضات مسترد تفصیلی فیصلے میں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو کسی بھی کاربائی سے روکنے کو حکم میں بھی توسی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اپنایا الیکشن کمیشن عدالت ہے نہ ہی اہل کرنے کا افتیار تحریک انصاف کے خلاف مبینہ ممنوع فنڈنگ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر دلائل مکمل اسلام آباد ہائی کورڈ نے اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا کراچی کی سیاست میں حل چل ایمکی ایمکی ہلکہ بندیوں اور مردم شماری پر تحفظات صبح الیکشن کمیشن کے باہر بھر پور احتجاج خالد مقبول کی بیکی نے کہا انصاف نہ ہوا تو امن کی زمانت نہیں دے سکتے ہم نے حصہ نہیں لیا تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا یہ جانت دارانہ انتخابات کے نتائج قبول نہیں کریں گے کراچی والے سڑکوں پر آتے ہیں تو ایوانوں کو تارے لگ جاتے ہیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے دھاندلی ہو چکی جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی کا گٹ جوڑ سامنے آ چکا فاروق ستار کہتے ہیں ایک جماعت کا میر اور دوسری کا ڈیپٹی میر ہوگا ہم سب ایک ہو چکے دوہزار تیس کے نئے سفر کا آغاز سال ہے مصطفیٰ کمال بولے کراچی پر قبضے کا خواہ پورا نہیں ہوگا کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے آپ گائے کو بھوکا رکھ کر مار رہے ہیں سٹریٹ کیمنلز کے رحم و کرم پر اس شہر کو چھوڑ دیا گیا ہے ملا کے نو اشاریہ سات ارب ڈالر اس کی اماؤنٹ بنتی ہے اس میں سب چھوڑی جو اماؤنٹ جو جس کا اعلان کیا گیا وہ اسلامی ڈیولمنٹ بینک نے چار ارب اشاریہ دو ارب ڈالر جنبا کانفرنس کامیاب رہی حکومت پر اعتماد اور دنیا نے اعتماد کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی برادری کو کرپشن کا خدشہ ہوتا تو دس ارب ڈالر نہ ملتے مخالفین کے پروپیگینڈے پر کاندھرتے پر انداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نو اشاریہ سات ارب ڈالر کا اعلان توقعات سے زیادہ ہے تیہ کرنا ہوگا کیسے ایک ایک پائی استعمال کرنی ہے بلاول گھٹو بولے پاکستان کی تنہائی کا تاثر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا سولہ بلین ڈالرز کوئی مزاق نہیں ہے وعیشت کو نقصان پہنچانے والوں کو موت اور جواب دیا ملک میں آٹھے کا وہران برقرار ہر شخص پریشان جگہ جگہ سستے آٹھے کے لیے قطاریں نواب شاہ میں بارہ سال پرانے آٹھے کی فروغ آٹھا دو ہزار گیارہ میں رمضان پیکج کے تحت دیا گیا تھا اس وقت دس کلو کے قیمت دو سو دس روپے تھی بول نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی پچھتر سال ہو گئے گرین پاسپورٹ کی قدر نہ بڑھ سکی عالمی درجہ بندی میں پاکستانی پاسپورٹ پانچ ماہ کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا جاپان نے پھر مقابلہ جیت گیا سنگاپور اور جنوبی کوریا دوسرے جرمنی اور اسپین تیسرے نمبر پر کراچی کے بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر بجلی سات روپے تین تالیس پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی نومبر کے لیے سستی ہوگی لائف لائن سارفین تین سو یونٹ تک کے گھریلو سارفین ذریع سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا کراچی پر جرائم کا گہرہ سایا نیو کراچی آر اگوٹ کے گھر میں ڈھکیتی مضاحمت پر ماں کے سامنے بیٹے کا قطر ماں نے ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی بیٹا گتھم گتھا ہو گیا روان سال کے گیارہ روز میں لٹے رے خاتون سمیت چھہ شہریوں کی جان لے چکے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا بندے مہمان ٹیم کی بیڈنگ جاری کانوائے نے سنچری سکور کی کھین ویلیم سن نے پچاسی رنگ بنائے پاکستان کی طرف سے محمد نواز نے چار شکار کیے ملک میں سردی جوبن پر ملک کوسار مری میں برفباری حسین نظاروں کی کشش سیاہوں کو کھینچ لائی فیملیاں سوہان موسم سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئیں ایبٹ آباد شگران ناران اور کاغان میں بھی برفباری اور بارش مالم جبا کالام اور بہرین میں برفباری سیاہوں کرش کراچی میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان درجہ حرارت پانچ سے چار ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی آج رات سے سترہ جنبری تک شدید سردی متوقع مزاہیہ ادکار ماجد جہانگیر لاہور میں انتقال کر گئے تدیل عرصے سے سانس کی بیماری میں مفتلات ماجد جہانگیر میں ففٹی ففٹی سے اروج حاصل کیا نماز جناتہ بعد از نماز عشاء ادا کی جائے گی تدبین کراچی میں ہو محوش حیات کو بھی عدالت سے انصاف مل گیا سندھ ہائی کورٹ نے اداکارہ کے خلاف سوشل میڈیا سے نازیبہ اور منگھڑت مباد ہٹانے کا حکم دے دیا معروف اداکارہ نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی برطانوی شہزادے آنے کو پر وقت کا بھی ہوش نہیں دیوانے کو معروف شاعر مزانگار کتابوں کے مصنف ابن انشاء کو بچھڑے پینتالیس برس بیٹھ گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ میں توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے